انسانیت کا سبق پڑھانا پڑے گا یہ بتانا پڑے گا کہ انسان میں انسانیت اور ہمدردی ہونی چاہیے اور اسلام ہی سکھاتا ہے کہ اگر ایک غیر مسلم بھی ہے وہ بھی انسان ہے بلکہ جانور کا خیال رکھنا اسلام میں بتایا گیا ہے جانور کا خیال رکھنا اسلام میں بتایا گیا ہے ایک فائشہ عورت نے ایک کتے کو پانی پلا دیا اللہ نے اس کو معاف کر دیا ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے کتہ دیکھا اس نے پانی نہیں مل رہا اس کو کوئے کے اطراب زبان لٹکی ہوئی ہے بھوکا پیاسا ہیں اس آدمی نے دیکھا مجھ کو پیاس لگی تھی میں کوئے میں گیا وہاں سے پانی لا کے میں نے پیا جیسے مجھ کو پیاس کی تکلیف ہو رہی تھی یہ جو جانور ہے کتہ ہیں اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے جیسے پیاس کی تکلیف مجھ کو تھی اس کو بھی ہے واپس سے کوئے میں گیا اپنے چمڑے کے موزے میں پانی لیا دانت میں پکڑ کے اوپر آیا اور اس کتے کو پانی پھلایا ہے اللہ تعالی نے اس آدمی کی مغفرت کر دی معاف کر دیا اس کو جنت میں ڈال دیا بتائیں ایک جانور کے ساتھ سلوک ہے انسان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے پھر بھلے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو ہندو ہو سیکھ ہو عیسائی ہو جین ہو یا فلانا کوئی بھی کوئی مطلب نہیں ایک جانور کے ساتھ سلوک ہے تو انسان کے ساتھ کتنا ہونا چاہیے